وینہ حیات کا اصل نام فرہانہ آیات تھا انہیں بینہ قریشی بھی کہا جاتا تھا تاہم وینہ حیات کے نام سے مشہور ہوئیں وہ پیپلز پارٹی کی شہید رانوہ کی ڈریس ڈیزائنر تھی ڈیفنس میں واقع ان کے گھر پر ستائیس اور اٹھائیس نومبر انیس سن اکانوے کی درمیانی شب ڈکیتی بارہ گھنٹے تک عباس بیجاہ میں رکھنے تشدد اور گینگ ریپ کی واردات ہوئی تھی فرہانہ آیات کے ساتھ متعدد ملزمان کی زیادتی اور ڈکیتی کا مقدمہ گزری تھانے میں اٹھائیس نومبر کو درج کرایا گیا ایف آئی آر کے مطابق وینہ نے بتایا کہ ان پر حملہ کیا گیا ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور پانچ مسلح مجرموں نے بارہ گھنٹے تک ان پر تشدد کیا جنہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے ان کے ملازمین کو بھی باندھا گیا وینہ آیات مسلم لیگ کے بزرگ رانما شوکت آیات کی سابزادی اور قبل از تقسیم پنجاب کے وزیرالہ سر سکندر آیات کی پوتی تھی انہوں نے عرفان اللہ مروت کو اس ریپ کا مجرم قرار دیا جو کہ اس وقت کے صدر غلام حساق خان کے داماد تھے پولیس نے پرچہ تب کاٹا جب اس وقت کے آرمین چیف جنرل آصف نواز جنجوہ نے اس معاملے میں مداخلت کی عرفان اللہ مروت اس وقت کے سندھ کے وزیرالہ جام صادق علی کے مشیر برائے امور داخلہ اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی تھے انہوں نے ان الزمات کو رت کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی مقاصد کی حصول کے لیے خواتین کو استعمال کر رہی ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے گینگ ریپ کا پورا معاملہ کھڑا کیا گیا ہے شوکت آیات نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی جس میں عرفان اللہ مروت کو عوضے سے ہٹانے اور ان کی بیٹی پر حملہ کرنے والوں کو عدالت کے کٹیرے ملانے کا مطالبہ کیا گیا سندھ حکومت نے الزمات کی تحقیقات کے لیے ایک آلہ ستی عدالتی ٹریبیونل قائم کیا صدر غلام اساق خان نے مبینہ طور پر شوکت آیات کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہیں جلد بازی اختیار نہ کرنے اور صبر کا دامن تھامنے کا کہا گیا بہرحال بارہ دسمبر انیس سن اکانوے کو کراجی میں تحقیقات کا آغاز ہوا چند مشتبہ افراد کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی لیکن وینہ اور شوکت آیات نے عرفان اللہ مروت کے ساتھ حکومت کے رویے کو امدردانہ قرار دیا اور ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ان کے خیال میں جب تک عرفان مروت صوبائی حکومت کا حصہ ہے ایک منصفانہ کاروائی ممکن ہی نہیں ان کا دیا گیا چار دن کا الٹیمیٹم بیس دسمبر کو مکمل ہوا جس کے بعد شوکت آیات نے قبائلی رانماؤں کا سترہ رکنی جرگہ بلایا کہ جس نے اس عرکت کے مرتقے تمام افراد کو سزائے موت سنائی نو دن بعد انتیس دسمبر کو ٹریبیونل نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن یہ فیصلہ بالکل مختلف تھا جس کے مطابق عرفان اللہ مروت کے خلاف وینہ کے الزامات کی کوئی شہادت نہیں ملی جہاں تک گینگ ریپ ہے تو ٹریبیونل نے پایا کہ صرف ایک مجرم نے دو مرتبہ ریپ کیا اور اس لیے یہ گینگ ریپ نہیں ہے اس ویصلے پر اخوارات نے بہت شور مچایا اور وینہ کے باورچی اور ڈرائیور کی گمشدگی پر بھی سوالات اٹھائے گی جو کہ اس واقعے کے عام گوان تھے حدود آرڈیننس اور دیگر طفحات کے تحت فرہانہ آیات کے ملازم غلام رسول کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا مقدمہ درج کرانے والا ملازم بعد ازان پور اسرار طور پر لا پتہ ہو گیا تھا ایف آئی آر کے مطابق مدعی واقعہ سے پانچ ماہ قبل فرہانہ آیات کے بنگلے پر ملازم ہوا جو اس روز دو دیگر ملازمین کے ساتھ گھر پر تھا اور ان کی مالکن موجود نہیں تھی ستائیس نومبر کی شام ساڑھے سات بجے آٹھ سن کر بنگلے کے اعلان میں آیا تو دیکھا تین نکاپوش ملزمان بنگلے کی دیوار کود کر اندر داخل ہو چکے تھے جنہوں نے اسے گن پوائنٹ پر لیا اور خاموش ہونے کا کہا ملزمان کا ایک ساتھی باہر کھڑا ہوا تھا ملزمان نے ان تینوں ملازمین کو اسلے کے زور پر کچن میں لے جا کر بان دیا ایک مسلح نکاپوش ان کی نگرانی کے لیے کھڑا رہا اور باقی دو مسلح افراد گھر کی تلاشی لینے لگے ایک گھنٹے بعد تقریبا رات آٹھ بجے ان کی مالکن فرہانہ اپنی کار نمبر ایچ ایٹ فور ٹو زیرو پر آئیں گیٹ پر ہارن بجایا جس پر ایک مسلح شخص اسے گیٹ پر لے گیا دروازہ کھلوایا جب مالکن کار سمیت اندر آ گئیں تو ان کے گن مین کو بھی اسلحے کے زور پر لے لیا گن مین کو بھی رسی سے باندھا اور مالکن کو بنگلے کی اوپر والی منزل پر لے گئے اور گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لیتے رہے مالکن سے زیورات ان کی دستی گھڑی رولیکس تلائی چوڑیاں پینتیس آزار روپے نقد چھین لیے ملزمان رات بھر گھر میں رہے اور صبح سات بجے مالکن کی کار میں بیٹھ کر چلے گی ایف آئی آر کے مطابق مزید تفصیلات مالکن خود بتائیں گی مدعی کے مطابق ان کا دعویٰ اس میں سکونت نامعلوم نکاب پوش ملزمان پر ہے جنہوں نے بنگلے میں داخل ہو کر کار نقدی اور زیورات چھینے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی تو اسی روز مسکورہ شیراد کار کینٹ سٹیشن کے قریب لاوارس کھڑی مل گئی تھی کرائم برانچ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے دوران تمام لازمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچ کی اور اس کے علاوہ ساٹھ مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی کرائم برانچ پولیس کے اس وقت کے اے آئی جی جعوید اقبال کی سربراہی میں ڈی ایس پی مسہود حیات ڈی ایس پی امام بخش ڈی ایس پی عبدالجبار قریشی ڈی ایس پی ریاض قریشی اور ڈی ایس پی خواجہ نصار احمد پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کی مقدمہ درج کرانے کے بعد لاپتہ ہونے والے مدعی غلام رسول کو بھی احمد پور شرکیہ میں تلاش کیا گیا جن دنوں یہ واردات ہوئی ان دنوں جام صادق علی کی قیادت میں ارفان اللہ مروت الظرفکار نامی ملک دشمن تنظیم کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپریشن کر رہے تھے پارٹی کارکنوں کی غیر معمولی گرفتاریاں کی جا رہی تھی اور کارکنوں کو پولیس مقابلوں میں علاق بھی کیا جا رہا تھا ارفان اللہ مروت کو پیپلز پارٹی کی جانب سے وینہ حیات کیس میں سرگرمی سے ملوث کیا گیا واضح رہے کہ وینہ حیات کا بنگلہ ارفان اللہ مروت کی رہائشگاہ کے ساتھ ہی تھا اور وہاں پر ہر وقت پولیس موجود رہتی تھی وینہ حیات بینظیر بٹو شہید کی قریبی دوست اور ڈریس ڈیزائنر تھیں جن کا بلاول ہاؤس میں بھی آنا جانا تھا اور متعلقین کی جانب سے الزام آئد کیا گیا تھا کہ وینہ حیات کے گھر واردات کرنے والے ملزمان ارفان اللہ مروت کی جانب سے بھیجے گئے تھے مگر اس کی ہر سطح پر تردید ہوئی بعد ازان تحقیقات میں ایسے کوئی شہائد نہیں ملے تاہم سندھ حکومت نے واقع کی عدالتی ارفان اللہ مروت کے بریوں پر وینہ آیات پاکستان سے چلی گئیں فروری دوہزار سترہ میں ارفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی تو آصف علی زرداری کی بیٹیوں بختاور اور آصفہ نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا بختاور نے تو یہ تک کہا کہ ایسی بیمار ذہنیت کے شخص کو تو جیل میں سڑ مرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ پیپلز پارٹی کے قریب بھی پھٹکے موسیقی